میں آج ہم دسکس کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے in choosing adjacent scares in a map we must ensure that all minterms of the functions are covered when we combine these scares the number of terms in the expression is minimized there are no redundant terms that is minterms already covered by other terms یعنی آپ نے جو minterms ہیں یعنی جو اس میں جو one ہیں ان کا گروپ بنانا ہے اور گروپ بڑے سے بڑا ہو اور اس کم سے کم متعداد اس کی تعداد کم سے کم ہو اور وہ size اس کا بڑے سے بڑا ہو یہ ہمارا objective ہوتا ہے اور اس میں جو ہیں آپ گروپ بنا سکتے ہیں one کے two کے four کے اور eight کی اب جب ہم یہ گروپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو کہ change ہو سکتے ہیں مطلب اگر ایک بچہ اس کو ایک طریقے سے گروپس بنا رہا ہے تو دوسرا بچہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے گروپس بنا دے اور strategy کے طریقے لیکن answer دونوں کے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے as long as وہ کوئی rule violate نہ کریں لیکن جتنے بھی اس کے گروپس بنا دیا جائیں کچھ گروپ ایسے ہوں گے جو ہر student کے لازمی بنیں گے تو ایسے گروپس کو ہم بولتے ہیں essentials اور جو دوسری ہیں essentials کے علاوہ ہیں وہ کہلاتے ہیں prime implicants تو یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ example سے زیادہ واضح ہو جائے گا sometimes there may be two or more expressions that satisfy the simplification criteria the procedure for combining scares in the map may be made more systematic with the help of these definitions a prime implicant is a product term obtained by combining the maximum possible number of adjacent scares in the map if a main term in a scare is covered by only one prime implicant that prime implicant is said to be essential یعنی ایسا prime implicant جس میں جو ہے کوئی ایک ایسی element ہے کوئی ایک ایسی منٹم ہے جو کہ صرف اسی سے cover ہو رہی ہے اور کسی سے نہیں ہو رہی تو وہ essential پھر کہلائے گا جو کہ لازمی ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے جو ہیں دو اس میں اس کے مائپ کے اندر ہم دیکھیں گے ہمارے دو جو ہیں وہ گروپس بن رہے ہیں تو یہ دونوں کے دونے essentials ہیں یہ لازمی بنیں گے مطلب اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا گروپ بنانے اور اس میں یہ سارے number of ones cover ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے essential کہلائیں گے اب ایک اور example ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ والی example ہے اس کے اندر اب ہم گروپس جو ہیں ہمارے پاس بہت سارے options ہیں ٹھیک ہے یہ ایک گروپ ہم بنا سکتے ہیں center والا ایک folding والا گروپ بنا سکتے ہیں ان چار کا گروپ بنا لے ہیں ان چار کا بنا لے اور یا ان چار کا بنانے گروپ مارے پاس options available ہیں جیسے دیکھیں اب اس کے جو گروپ پہلے ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس میں آپ کون کون سے گروپ ہے green یہ brown اور یہ blue اور اس کے بعد folding والا red اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے چار گروپس بن گیا آپ ان کی equations لکھ سکتے ہیں red کی equation کیا ہوگی red میں constant کیا چیز ہے b bar constant اور اس کے علاوہ d bar constant تو b bar d bar plus اس کے اندر جو ہے صرف یہ constant ہے a b bar ٹھیک ہے تو a b bar اس میں constant ہے plus c یہ والا 1 1 اس میں c d constant اب آگے a b b d کر رہے ہیں c d plus اس کے بعد fourth one is b d یہ fourth one یہ والا اس میں b اور d d والے جو ہیں چونکہ constant ان کا product پہ یہ آپ کا function f آگیا اب second دیکھیں آپ ذرا second ڈائیگرام کے اندر گروپ تھوڑے سے چینج طریقے سے بنائے ہوئے ٹھیک ہے ایک green والا گروپ ہے ایک brown کا گروپ ہے اور ایک blue سے انچار کا گروپ بنائے ہوئے اور red کا گروپ ہے اب اس کے ہم جو جو ہے اس میں گروپ مزید ڈیفرنٹ ہے اس میں green ہے blue ہے brown ہے اور red ہے اور ان کی equations ہیں b bar d bar plus c d plus b d جو constant terms and product یہ ہم نے last lecture میں سیکھ لیا ہو ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ کچھ group ہے essential اب اس essential group کون سا b bar d bar یہ group essential ہے یہ لازمی آئے گا اسی طرح سے اس میں دوسرا دیکھیں b d جو group ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ چاروں میں موجود ہیں تو b d بھی اس کا essential group ہوگا یعنی ایسا group جس میں کوئی ایک ایسی منٹم ہو جو کسی اور group میں نہ cover ہو رہی ہو اس group سے cover ہو رہی ہو تو essential ہوتا ہے وہ لازمی آتا ہے تو یہ آپ کا essential جو ہے وہ essential اور prime implicants میں یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو b d bar d bar and b d are essential prime implicants and others are prime implicants یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ essential اور prime implicants ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے concept prime implicants کا اور essentials کا